لیس آسک نظام صاحب نظام الدین رہین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ورش پترکار ورش کانگریز نیتا اور مجھے ایسا لگتا ہے ان کو منمم کم سے کم اسیمبلی نہیں تو پارلیمنٹ میں تو ہونا ہی چاہیے ایسا مجھ کو لگتا ہے کانگریز کو کیوں نہیں لگتا مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے بھلے راہو گاندی جی سے بات کرنی پڑے جس مرضی سے بات کرنی پڑے کہ نظام صاحب کو ضرور بھیجیں سنسد میں نظام الدین رہین صاحب نوشکار نوشکار سر نوشکار نوشکار کیا زورداز لگ رہے ہیں سر دیکھیں آہ آہ ملا گیا نہیں لو کہا جا آپ کا مریعہ چین جگہوں لگ رہا ہے سر آج ریل پریز لگ رہا ہے پرانا 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 پرے دیش میں ہی جرچا ہے واپس واپس داڑی کا ٹائم کیا ہم آپ سکتے ہیں تینکیو تینکیو سو مچ اور آپ نے فیس بک پہ بھی لائک کیا ہے اس کے لئے بھی تینکیو سو نائی چاہیے نوشکار نظام صاحب یہ بتائیں دو چیزیں ہیں پہلے پہلے آپ کیا چاہیں گے پہلے مہاراشتر کے بارے میں بات کریں راہل گاندی کے بارے میں بات کریں پہلے مہاراشتر میں جس پرکار ابھی 29 لاکھ پوراوے مل گئے کن بھی ہونے کے اور وہ سرٹیفیکٹس بھی دیے جا رہے ہیں مطلب 29 لاکھ اور ریزرویشن دے دی آپ نے OBC اب یہ سارے OBC کھوٹا میں سے ہی جائیں گے اس کا مطلب باقی سب کا کم ہو گیا نا ارے بھائی یہ تو سرکار دھوکہ دے رہی سرکار دھوکہ اس لیے دے رہی سر آپ کے یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے جو پرامس کیا تھا OBC ریزرویشن کے لیے انہوں نے یہ کہتیا تھا کہ ریزرویشن ہم آپ کو الگ سے دیں گے یہ کہتیا تھا پہلان ممتری نے اور اس پیسل سشن بھی لیا تھا اس پیسل سشن میں دینے والے سے ان کی سب تیاری تھی لیکن ان کی کیا پراملس ہوئی انہوں نے اس سے ہٹ کر محلہ ریزرویشن کو لیا اور اس کو بھی پورا دوچ سے نہیں لیا کہ دس سال بعد دے جیں گے اس سے یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سب بھگمانی کرنا چاہتے جب انہوں نے دیکھا کہ مہراشت میں اتنا بھرا سکیشن ان کا ہو جائے گا ان کے منٹریوں کی گاڑی روک گیا کس لوگوں کو انہوں نے باقائدے بندن بنا کر رکھ لیا جب اس سچیویشن بگری کو انہوں نے دھوکہ دے کر OBC کے کوٹے سے انہوں نے بھی ریزرویشن کا اور بھوگس طریقے سے نکال کر اس اندر سے دینا چاہے اب مہراشت کے دو تجداور میں تا ایک پنکتہ ملے جی دوسرا جو ہے چھگن بھجبر لیا آپ کے یاد ہو کچھلے دیوید میں میں نے یہ کہا تھا کہ بھجبر صاحب کو ستیفہ دے کے بھاہر آنا چاہیے کیونکہ وہ سامنا نہیں کر سکتے اس کا جو یہ ہو رہا ہے تو اس پر کافی چرچہ بھی ہوئے آج وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ پنکتہ ملے بھی اپنی سرکار کی ضرورت میں ہے بھجبر جی ضرورت میں ہے بھار نکل کر کال ٹھوک رہے ہیں کہ ہم اپنے OBC سے اسے ریزرویشن نہیں دینے گے ایک سپیتہ بھی یہی ہے کہ کوئی بھی سماعت جس کا اپنا ریزرویشن ہے وہ دوسرے کو کیوں دے گا اگر سرکار جھوٹ بھٹے کہ سرکار نے تو دارے پرامس کیا دنا کہ ہم جو ہے اس کو سنسد میں پاس کرا کہ آپ کے لئے اچھکا کوٹا لائیں گے اور اس کا ادھارن کے طور پر آپ دیکھئے جو بیہار اسمبلی میں 75% کرنے کے طریقے جب دیش کا اپنشن لیڈر خود راہل گاندی خود مرموان سنگی خود جو ہے دوسرے لیڈر اپنشن پارٹیاں چاہے رہی ہیں کہ ریزرویشن کا جو فکس ہے اس کو توڑ کر اس کا پرکشت بڑھایا جائے تو سنسد میں ان کی سرکار راج میں ان کی سرکار ان کو چاہیے تھا کہ جب انہوں نے پرامس کیا تھا مہاراست کے لوگوں سے تو ان کو پورا کرنا چاہیے یہ بجائے پورا کرنے کے اب اپنشن کے کازارہ لے رہے ہیں تو وہ نہیں کرنے دے رہے ہیں ہمارے موچے دھرنے کو وہ جو ہے آگ لگا رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں تو یہ تو صرف بہنمانی اور جھوٹ کی سرکار ہے جو اسی ترکی ہے چاہے وہ تیندر میں ہوتا ہے راج میں اور جہاں تک ریزرویشن دینے کا سوال ہے اگر سرکار نے پرامس کیا تو سرکار کی جواب داری بنتی ہے جنکہ نے ان کے احیران نہیں کیا ہے کہ آپ کو آجی دینا ہے کل دینا ہے یہ تو وہ بھی تلاس رہے ہیں کہ ایسے مراتے ہیں اور وہ بھی سی کے بھی جھگڑا کائم رکھے مارتے ہیں کیونکہ تو کامی ہے سرکار کی لالچ میں وہ کب کس پہ توڑیں گے کس کو گرائیں گے کس کی سرکار کی دھکیوں کریں گے وہ کر سکتے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجے سرکار تو جو وہ نے پرامس کیا تھا پھر یہ ہمیں فرنگیس جی نے پرامس کیا تھا کہ ہم اس پسل ستر میں اس کی چنچا کر کے لے کے آئیں گے تو وہ تو لے کے نہیں آئے اس لیے تو دھکا دینے والی بات ہے سر لیکن یہاں پر جو آج جس چیز کا آپ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہو گیا ہے نا نظام صاحب مطلق جاتی اور جاتی کے جاتی اور جاتی کے بیچے اس پر بھی ابھی بھی روز ہے سر جاتی اور جاتی کے بیچے بیچے اس پر بھی جو 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 کنگی کی سلٹی تک دینے کا یہ کام کر رہا ہے نا سر یہ تو دھوکا ہے نا ایک طرح سے دھوکا اس لیے ہے کہ جو لوگ جو ریال میں OBC کے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے چھڑا ہو جائے گا جتنا پرسنٹ دیں گے اور جتنی آبادی کے لیاز سے اس پر دیں گے تو باٹی کا اجیسمنٹ کہاں کریں گے ارے 29 لاک سرٹیفیکیٹ آگے ہیں سر اتنی جلدی یہ ایک سبار ہے چل اس پر کھر چیلنج ہوگا پھر اس کو اڑھائیں گے آپ دیکھئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی کیونکہ ابھی تو انہوں نے باٹا جے یہ ایک تیبل نگا دیا ہے کہ جو آتا ہے اور اس پر پر دینا چالی کر دیجے آج آپ نے مندر میں دیکھے ترامبکشوال ٹیمپل میں بھولے کہ شیواجی ماناج جی کے وقت کا پورے ریکارڈز ہے 20 روم بھرا ہوا ہے 20 روم 20 روم مندر کے بھرا ہوا ہے ریکارڈز ہے یہ ابھی ابھی کی بات کر رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ تو ان کا بیان یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ نظام حیدر آباد کے تائم جو لوگ پہلے تھے اس کا ریکارڈ مانیں گے تو یہ ترہ کا اجزمنٹ ہو رہا ہے سر یہ ترہ کا اجزمنٹ ہو رہا ہے نا کیا مراتہ اس بات تو کیونکہ مراتوں کی تو اپنی راجلی ترمی ہے ان کے پرسنتج ان کے بڑھانے ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے مہاراستو میں OBC کا 65% سے اوپر ہو رہا ہے تو یہ تو ایک طرح سے لڑانے والا کام ہو رہا ہے یہ جو ہے ریال نیتی نہیں ہے اگر یہ جو راجلی میں دکھا جائے تو یہ OBC صاحب جو کر رہا ہے وہ صحیح بھائی ہے آپ جو بولو ہے نظام الدین صاحب وہ صحیح بول رہا ہے بکوز بھجبول صاحب نے کہا کہ OBC سماج 54% وہی جرانگے پاٹل جی کہا ہمارا 50 ٹکا ہے یعنی اگر براتھا سماج 50 ٹکا ہے OBC سماج 54% ہے تو 104% باقی باقی مسلم کہا دلیب کہا دوسرے کہا بلکل بلکل وہ وہی پوچھ یہ سماج ہے اور یہ تماشا جو ہے ڈیجی کی نیتا خود دیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مہاراست میں اس کا غلط مسج جائے اور اس پہ ڈنگا ہو اگر OBC اور ماناتا تو یہ للانے کی ساجیس ہے اور یہ ساجیس پورا راجی کے سارکار کر رہی ہے راج سارکار کے جو گرائے سارکار نزام الدین صاحب ویدیٹیوار جی تھے OBC رینی میں ابھی کانگریس کا کچھ سمجھ میں ہی آپ کس طرف ہو ویدیٹیوار صاحب سمرتن پہلے کیا بھجبال صاحب وہ پلیٹ فورم میں کھڑے ہو کے بھجبال صاحب صاحب جو ریال جو ریال ہمارے ویدیوار صاحب نے سارے جو ناکپور سے جو OBC سار کا جو الگ سنگتن ہے وہ شاروں کے ساتھ چلچہ ہونے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے سرکار تو ان کے ساتھ چھلاوا کر رہی ہے نا اسی لیے تو OBC کا جنگلنہ نہیں کر رہے سر اگر سرکار کو اتنی دلچسپی ہے اور ان کو مدد کرنا چاہتے ہے تو ان کو چاہیے تھا جو OBC کا جو سنسٹ ہے جو ان کی جنگلنہ ہوئی ہے جنگلنہ کلیر کر کے راج سرکار کو چاہیے جو مہاراست کی جنتہ کے ساتھ پر رکھ دیں اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کتنا پرسنٹ مرات ہے اور کتنا پرسنٹ OBC درست بات لیکن کیا آپ کو لگتا آج جیسے راہول گاندی نے کہا کہ راج ستھان میں اگر ہماری سرکار واپس آتی ہے تو جاتی آدھار پر جنگلنہ ہوگی ہی جیسے بیہار میں ہوئی ہے ویسے ہی ہر سٹیٹ میں ہوگی ایسا انہوں نے کہا ہے تو یہاں مہاراست میں کرنے میں کیا تکلیف کیا ہے مہاراست میں تو آپ کی سرکار میں سر اگر مہاراست میں ہماری سرکار ریٹن ہوتی ہے چناؤ کے بعد کیونکہ ابھی تو یہ سرکار کھ جائے گی کب آئے گی وہ حالت چل رہی ہے ہماری سرکار آتے ہی تورنٹ جنگل اگر وہ commitment کر رہے تو 100% کرنا والے کروانا کرنا والے تو کھرنات کا مہار لڑی چانو ہو گیا کہ یہ سب چیزیں وہ ہی ہیں تو اس کے لئے رہول گاندی نے کہا ہے چھوٹا سوال ہے پتہ نہیں آپ کیسے جواب دیں گے کیا دیں گے چلیے لیکن پھر بھی کچھ لوگ مزاق تھی جس میں انہوں نے ورلڈ کپ فائنل کا ذکر کیا تو آڈینس میں سے لوگوں میں سے کسی نے زور سے بولا پنوتی ایسا کر کے تو رہول گاندی نے بولا ہاں پنوتی پی ایم ایسا کر کے بولا تو لوگ بہت ہسے اب اس کو لے کر کے بھارتی زندہ پارٹی کے لوگوں نے الیکشن کمیشن میں ایک شکایت دائر کر دی رہول گاندی کے خلاف کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے کہ یہ نفرت بھری سپیچ ہے دیکھئے ان کو کوئی کام ہے نہیں یہ اچھی باتوں کو بھی اگر کوئی مزاج میں کرے تو ان کے لئے سرکار ان کی اور کمیشن اجنس آیا جو ان کے لئے کام کرتے ہیں وہ اس کو برا مان دے اور ان کے لوگ جس طرح کی سپیچ کرتے ہیں کھلے عام کرتے ہیں کھلے عام کرتے اس پر کوئی کار روائی نہیں ہوتی سلکار تماسہ دیکھتی ہے ان کی منشری تماسہ دیکھتی تماسہ دیکھتا ہے تو ان کا ایک ساجیس رہتی لیکن اسی سندھر میں آدھرنی سمانی پردھان منتری جی نے راہل گاندی کو مرکھوں کا سردار کہا وہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نظام سال سال مرک اس کے علاوہ جس طرح سے گاندیا اور دوسرے سب کہتے ہیں انہوں نے مہا کے ساتھ کس طرح کا بہار کیا اس کو پہلے انہوں نے پورا دیش جانتا ہے کہ مرک کا سردار کون ہے اور مرک کون ہے پورا دیش جانتا ہے اس میں بولنے کیا جب رہت ہے اب یہ جو چنا ہو ہے اس سے آپ کو سب پتہ چل گیا ہوگا پورا دیش دیکھ رہا تھا کیس طرح سے لوگ ان کو دیش بھر میں آج جس طرح سے پروڑ ہو رہا ہے اس کو لے کر کچھ گھٹیا بات آپ سوکے جس طرح کا حرکتہ وہ خود کیا کھن گھنٹے لیت جا رہا ہے آئیس موڈی صاحب نے 9 سال 20 سال 9 سال 20 سال موڈی جی کا گیرنٹی نرندر موڈی گیرنٹی اور 5 سال ایکشترنٹ کیا 80 کروڑ کاریشن 5 سال بڑا دیا بلے دیکھو میں کیا کرتا ہوں ڈیویلپمنٹ اور گھریبوں کا سیوہ اور کانگریز پریباد بار برسٹا چاڑ توسٹی کرن تو کس کو تو یہ 9 سال 20 سال موڈی گیرنٹی یہ آپ کیسے ٹکر لوگ ہے نیزا بدن سال آئے آپ ایسے سوچیں سال اگر اسی کروڑ لوگ اس دیس میں گریب گئے یہ انہوں نے گارنٹی دیدی کہ اسی کروڑ لوگ گریب ہو ہے یعنی انہوں نے 80 کروڑ لوگ کوئی ڈیوڑ ہو نہیں کیا یعنی دید کا تطورہ دینے موڈا کر دیا نا پاس کیا موڈا دیدی سال چیزیں ان کے نام پر کر دو تو یہ اسی یہ کر رہا ہے دیس کے حتما نہیں ہے سر عوضت کرنی چاہیے ہر یریب کو عوضت دھوکہ دینے کیا شکتا نہیں پردار منتری جو بات ہے دیس حالت آپ دیکھو آپ پرین میں جا نہیں سکتے جو بنز بھارت چلانے کا حق چل رہا ہے اس میں لوگ پر رہا کر رہے آج آپ گاؤ نہیں جا سکتے 300 اوپے کا ٹکٹ آج 1500 کو نہیں رہا ہے آپ جس طرح کی آپ دیس میں بیوستہ ہو رہی ہیں آپ جن فلائٹوں میں آپ سفر کر رہے تھے آپ اس کا ترائیہ ایک ایک سکتر پر 20 سے 30 30 ہزار ہو گیا دنی کا ترائیہ 35 ہزار تھا ممہ دنی سے یہ سب جو ہو رہا یہ لونک مار ہے ان بڑی نو سال نو سال نو سال نو سال اس دیس کے برمادی کے نو سال نو سال کرج میں دوہنے کے نو سال جو کہا کرج 31 سے 50 لاک کروڑ تھا وہ آج ایک لاک چہہتر سے ایک لاک پچہتر ہزار کروڑ کے اوپر پہنچ گیا یعنی چار ٹائمز زیادہ نون جو کرج ان رکھتا ہے اور فالسی کچھ گھٹیا ہے کہ یہ الکشن میں کہہ رہا ہے کہ ہم بھی پالس میں سلنڈر دیں گے تو پہلے کوئی دیس کو دے دو نا آپ دیس میں یوگ پہ پٹرولیوم کی نشتی ہے راج کی تو نہیں دیس میں آپ دینا نہیں چاہیتے راج لوگ جید بولنا چاہیتے ہے کبھی وہ کہتے کہ راج سلنڈر برشتا چاہ رہے مہار راس میں برشتا چاہ کی چیزوں کو لاتے آپ نے بٹھایا آپ کا گرہ مند آپ کا تشو انتری کا بیتا گانجا آپ کی خیتی کرتا ہے وہ سرے عام ٹیلیویزن پر کہہ رہا ہے آپ اس کی کو برشو لگ جائے سر لیکن یہ عجیب حرکت ہے نظام صاحب وہ ویڈیو ہر جگہ پر ہوا ہے اگر مان لیجے وہ کسی کانگریس کے منتری کے بیٹے کے ساتھ ہوتا تو اب تک ساری ایجنسیا پہنچ گئی ہوتی ہی ان کے گھر پہ بیٹے خود دیکھئے کہ 2G سکیم میں جن سکیم نے ساری بات رکھتی کی ساموگ اس لکھ نظر پھر گرف چاری گائرس نے کرائی نا اپنے لوگوں کی تو آج سچ جاننے کا جنتہ کا دکار ہے دیس بن بیٹے 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 چھوٹا موٹا حج نہیں کہ رہا کرونے بھی دیل کا راستہ دکھ رہا ہے تو اس دیل پر راستہ کیا کیا نے اس کو آرست کر رہا کیا نے اس بیٹے 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 سمبر رہا آمی چاہ جی ہر ریلی میں آج کے تاریخ میں پورے دیکھو گا بولے کی یہ تاریخ آپ لوگ یاد رکھو 22 جنوری 2024 رام مندر کا پنا نرمان ابھی رامی چاہ جی وقت بھی بتاتے ٹائم بولے مورت ہے 12 22 منٹ 12 22 منٹ کو پردان منتری رام نرمدر موڈی جی پران پتیسٹان مندر کا کریں ساڑھے 500 سال کے بعد اور ابی چاہ جی یاد دلا رہے کہ اسے پرے 5 آگیس 2019 میں پردان منتری نے بھوم بھی جن کیا تھا یہ بیجے پی ہے جو ساڑھے 500 سال کے بعد نرمان کر رہے پڑھے نرمان کانگریس نے 70 سال سے اس کو رکھا تھا کانگریس ہر ریلی میں ہر ریلی میں امی چاہ جی لوگوں کو یاد دلا رہے آگ ان کے پاس ڈیولپمنٹ کا دکاز کا کوئی بدہ نہیں ہے نائے صاحب تو ان کے پاس لے دیکھ یہ بدہ بستا ہے لیکن اس میں بھی جو بھول رہا ہیں انہوں نے پران پرتشتہ وہ نہیں کر کے برہان کرے گا انہوں نے انسلن نیاز بھی نہیں کیا اس کو بھی بھول رہا اور جو آج بھول رہا ہے مندر کا یشو یہ بھی سکریم فورٹ آب انڈیا نے کیا تو سرکار اکنے جھوٹی فتح پا رہی ہے اگر انہوں نے اس دیس میں لہو سوال ڈیولپمنٹ کیا ہوتا تو آج انہوں کو بھگوان رہا آفس نہیں جانا پڑتا جتنا مارکتن سکریم دارم بنا دیا اور لوگوں سے کہ مجھے اور دو درشن کے درشن کے بھیجوں گا جس رام راج میں لوگ خود رہ رہا ہیں جو انہوں درم کی اپنی پراب پراب ہے اس کے لیے نیجی دیں گے تو اگر وہ ڈیولپ جائے گا تو درشن نہیں جائے گے یا کیا اگر یہ ہارڈ بے چناؤں میں تو کیا کسی انڈرو آئی پہ آ جائے نہیں جائے یہ تو یہ دھوکہ ہے اور یہ سک سے بڑا election moment میں اس میں election commission کو ناہو دیجئے اور ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے یہ خود election کئی سے لوگ سوائے سرستہ ہے جو اپنی آجاہد رہ کر اور لوگوں پر کارروائی کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجستان میں رامل جی اگر کچھ جرا سب ہی کچھ در ادھر کر دیں بات کر دیں تو سکران جو ہے BJP election commission پہنچتی ہے اور ایک طرف آپ ہندو دھرم کی آستہ پر دھرم کی آستہ پر آپ اوٹ مال رہے ہیں لوگوں کو سکران ہے کہ آپ اوٹ دیجئے تو آپ کو اندر کے درشن کرائیں گے آپ اوٹ نہیں جائے تو آپ کو درشن نہیں کریں گے تو یہ تو یہ دھوکہ ہے نا انہوں نے اس کو اسی طرح کا ایک event بنا رہے ہیں دھرم ایوٹ سے نہیں چلتا دھرم جو ہے وہ آستہ سے چلے گا ہندو دھرم کے آستہ کا تینڈ رہے ہو لیکن ایوٹ کا تینڈ رہے ہیں ایوٹ ایوٹ سکران کے لئے فلا تینڈ رہے ہیں اجل اجل آج انفرسمنٹ ڈریکٹریٹ دو دن سے لگا تار ٹویٹر میں انوہ پریس ریلیس میں کی اجل اسو سیٹڈ جرنل لیمٹیڈ کا ہم نے سات سو باہی سیون فیٹی ٹو کروڑز کے پروپرٹی اٹھاچ کیے دلی میں اٹھاچ کیا ممبئی میں اٹھاچ کیا لکناو میں اٹھاچ کیا نیشنل ہیران نیشنل ہیران والے محملے میں تو باہر باہر انفرسمنٹ ڈریکٹریٹ اس کو ہائلائٹ کرے بچھلے دو دن سے لگا تار چاہو ہے نیزا بودن سیاد یہ چاہے جتنا دوا بنا جائے دیش کی جنتہ ان سے اوپ چکی ہے ان کے برشتاچار کو میڈیا چھپائے ان کے برشتاچار کو ادھکیارے چھپائے اس سے کوئی نہیں بڑک پلتا آج سوشل میڈیا کا دور ہے آج آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور وہ ساری ریالٹی کو جانتا ہے جس طرح سے دیش کے لوگ ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس طرح سے دیش کے لوگ ان کو ترون کر رہا ہے آج بھارت کے بڑا ہانتری کو گھر ہانتری کو کوئی راستہ نہیں سکھے گا آپ دیکھئے گا جب ابھی تیل دیسامبر کو ریجلت آیا جب پاس راجیوں کا ان کے جمین نکل چکی ہو گیا وہ ہی دو ہزار چوپس کے فائنل کا بیگل بھی ہو ہی ہوں گا پھر یہ اور تیجی سے ہی بھی کریں گے استعمال کریں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سادھن نہیں ہے جنتہ کے ساتھ سامات کریں کیونکہ جو سادھن ہے وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو پریشان کرنے کا تلانگلانہ کے ہارے ڈویڈن کے گھاریوں نے اچھا پا دلوایا اس کے پہلے آپ نے دیکھا کرناتکہ کا کیا حل کرنے کوشش کیا راجستان میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے لوگ اور وہاں ایڈی کے لوگ پکڑے گئے 15 لاکھ ٹیس لیتے ہوئے تو یہ سارے ایلکشن کو ڈسٹوائی کرنے یا سوہی ساتھ سامات کو ایلکشن کو ڈسٹوائی کرنے کے لیے یہ ساتھ ہو رہا ہے لیکن یہ دیس بجھے گا اور ان کے چانگن سے موقتوں ملے گی اور اس کے شروعات جو ہے انہیں پانچ راجیوں کے کناہ سے ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے جو ہیڈ کانے والا ہے وہ ان کے سارے چیزوں پر پانے پھل جائے گا نظام صاحب 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا یاد ہوگا آپ کو آپ کرناتک جیتے تھے آپ تیزگڑ جیتے تھے آپ مدی پردیش بھی جیتے تھے اور پھر 2019 میں موڈی جی تین سو تین سیٹ لے کر آگئے تو ایسا کچھ کرشمہ وہ بالا کو کچھ کرشمہ ایسا کچھ کر دیں گے موڈی جی پھر کے چاہے اب اس بار جتنا کرشمہ کرنا ہے کتنا تو اور بات ہے کیونکہ ہم کے لئے لاسوں پہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ان سب کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کا جو اس پینڈ ہے وہ ہل جگہ بدلتا ہے پہرے ان کا اس پینڈ آپ فلسکرین کے اسوس کو لے بھیجے جس پر اور ہی بہت ہے بہت سارے پترکار آلوگوں سے کاراک کی ہوئے کہ ہاں آس کا اسوس آلوگا ہے تو بزان منٹری ہے آس کو سپور کر رہا ہے تو یہ کب کیا بدل جائے کوئی نہیں جانتا ہے لیکن دیش کبھی نہیں بدلتا یہ بھارت ہے بہت طاقتور نور جائے ستہ بدلنے چاہیے بدلتے رہی ہے لیکن گلت طریقے سے دیش کو گائیڈ کرنا دیش کے لوگوں کے ساتھ دھوکا کرنا یہ کام بھیجے پی ہے اس کے لوگ ہی کر سکتے ہیں اور بندر مچی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سالوں میں بھیجے پی ایک ساتھ کو بھاگ نہیں جاتا لوگ بھیجے پی مشہ رہے تھے اب آج آپ کو کوئی دکھ رہا ہے کہ بھیجے پی مشہ رہا ہے اب آپ کو دکھ رہا ہے بھیجے پیس لوگ پلائن کر رہے ہیں اور بڑے بڑے نچا پلائن کر رہا ہے آنکری رہا ہے بدائت رہا ہے عجیقش رہا ہے اب سب پلائن کر رہا ہے چھتنگل میں پلائن کیا مدھا پردیش میں پلائن کیا تلہگانہ میں پلائن کیا راجستان میں پلائن کیا تو اب یہ دو ہجار یہ جو چناؤ ہوئے ابھی ہمارا دیسمبر میں تین تاریخ کو جی رجلٹ آئے گا آپ دیکھنا بھیجے پی یہ بہت سارے ریتا ہوں اور آپ کو اور بچا رہا ہے کل ہمارے اپتر پردیش کانگریش کے عجیق عجیرائی جی احمدی مجھ سے کل انہوں نے بچایا کہ آپ لائن سے لوگ اپتر پردیش میں گزی پی اور کئی پارٹیوں کو چھوڑ کر کانگریش میں لگانا چاہتے ہیں اپنی کسنس وار بڑے بڑے نتا کو نام لیا اور کئی آب ہی گئے تو یہ ایک بدلہ ہونے جا رہا ہے ابھی سے ایک ہفتہ اور رہے گیا ایسا ہے اور آپ کے چینل پر ہی پورے پٹھاتے لے کیا ہے ہم سبھی لوگ سر بھگی صاحب لے آنے آپ پٹھا کے مطلب مگر موڈی صاحب کا کہنا موڈی صاحب کا کہنا کہ تین دیسمبر کا ریزلٹ لیک ہو چکا ہے بی جی پی جیت رہی یا کانگریش ہار رہی ہے وہ لیکے بھوٹ چکا ہے اس کا مطلب کہ بیمانی کے سارے راستر فر پر اپنے پر چاہ کر رہتا ہے جلتا ان کو بھزنے نہیں لے رہے ہیں سر آپ تینگرانہ جاؤ آپ آدھے مردیس جاؤ آپ چھتیز گھر جاؤ بھارے کے لوگ بھی نہیں لے رہے ہیں سر بھارے کے لوگ بھارے کے لوگ بھی نہیں ہو جانے کی آہے 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 نیچات محمودہ جی راہول جی خرگے جی جا 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 رہے ہیں ہزار اکٹاداس میں ہارے امران پرتاب گڑی جا جا رہے ہیں جا کو لوگ اپنے آپ چلے آرہے ہیں نظام صاحب ان لوگوں کو ایک بدلاؤ بدلاؤں دکھ رہا ہے اور لوگ بدلاؤں چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لوگ جا کے آہاں اس طرح کم نہیں کر رہا ہے جس طرح کون کے لوگ کر رہا ہے ہمارے ہاتھ جو گیا ہے وہ اوٹلوں کے دیت جا رہا ہے اپنی باتیں رکھ رہا ہے دیش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کو اس کو بتا رہا ہے اور آپ اس کا ریجل دیکھیں کہ جس طرح سے سائلنٹ طریقے سے لوگ کاش کر رہا ہے اس کا ریجل بہت بڑیا آئے گا اور پانچ راجیوں میں ہم سرکار بنائیں گے اور بہت اچھے طریقے سے بنائیں گے یہ بات آئی بی نے بھی مہودی جی کو بتا دیا ہے یہ بات ان کے لوگوں نے اسی حتاسہ میں وہ سبھی راجیوں میں ایڈی سبھی آئی انکام ٹنیکس جتنے کچھ ہے جی ایس کی اس کے ریٹ ڈال رہا ہے اور ابھی نہیں ہو رہا ہمارے داندھی کو بتا کرنے کا کام کرنا ہے ہزاروں کرون روپیہ مہودی جی نے رہل جی کی چھبی خراب کرنے کی کیا ہزاروں کرون روپیہ لیکن رہل جی پہ ایک یاترہ نہیں ان کے چھبی پہ چارہ ان کے زارے پروگرام سن کیے سیکنڈ یاترہ کے بعد مہودی جی دیش کو مہود دکھانے لائک نہیں ہوں گے جب ان کی باقیش کی سکتہ ایمانداری سے رہل جی کی سیکنڈ رہیمی نہیں ہوگی نظام صاحب ایک سوال ہے میں چاہوں گا اس پہ آپ ذرا دل سے جواب دیں یہ سوال ریلیٹڈ ہے اتر پردیش سے کیونکہ ابھی ایودیہ کی بات نکلی پردیبی نے بات کری پران پرتشتھان پوڑا ہونے والی یہ سنستھاپنا ہونے والی یہ رہم رلہ کی 22 دنبری کو ہم سب کے لیے خوشی خبر ہے ایسی کیا بات ہے پورے ہندوستان کے لیے جتنے بھی ہندو مسلمان باقی سب جتنے لوگ ہیں سب سب ایک زمانہ تھا آپ کو بھی یاد ہوگا مطلب اتر پردیش میں ہر ایک کوئی جو جاتا تھا جو ملتا تھا ایک دوسرے کو رام رام کہہ کے بکارتے تھے ایسی کوئی بات نہیں میں امیت کرتا ہوں یہ جے شری رام کو چھوڑ کر کے ہم لوگ اگر رام رام دوبارہ کہنا شروع کر دیں تو بہت اچھا رہے گا مجھ کو ایسا لگتا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ایسپیشلی یوگی عدیتینات جی ان کے آسپاس جتنے لوگ ہیں کہ اتر پردیش کا جو مسلمان ہے نچلے تپکے کا جو مسلمان ہے وہ اصل میں یوگی عدیتینات جی کی سرکار سے بہت ہی زیادہ پرباوت ہے اور بہت خوش ہے پہلی بار اتر پردیش میں نچلے تپکے کے مسلمان کو ایک تو شکشہ ملی ہے دوسرا کام کرنے کا موقع ملا ہے تیسرا جو مافیا سرگرنات ہے اتر پردیش کے ان سے نجات ملی ہے آپ کے پاس کیا ریپورٹ ہے سر بتائے آپ کو یہ یوگی عدیتنات جی اس سے بڑا جھوٹ کیا بولے گئے کہ وہ مسلم کے خلاف کام کر رہا ہے اب یہ ایک بہت 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 شائع آیا شاید آپ نے اسے ذہار نہیں دیا 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 حلال سرٹیفکیشن حلال سرٹیفکیشن کا جو اتر آیا ہے یوگی جی کو تبا کر دے گا ان کو پتا نہیں ہے کہ حلال پروڈکٹ جو ہے ہندوستان کے باہر گلت کنٹریز جتنی کنٹریز ہیں ان سارے کنٹریز میں جب تک حلال کا سرٹیفکیشن نہیں ہوتا کوئی بھی مال ہندوستان سے پرچیز نہیں کرتا سر اس کے اوپر پابندی نہیں لگا رہے وہ لگا رہے پابندی صرف جو دومیسٹک مارکٹ میں ہے اس پہ نہیں نہیں سر آپ جب بنے گئے نہیں تو دومیسٹک اور انٹرنیشن کا کیا ایشو آتا ہے سار یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان کو جو لوگ گائیڈ کر رہے ہیں پاگر رہے ہیں ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہندو بھائی بڑا ہو جائے گا ہندو بھائی ان کے ساتھ اس میں کبھی ہوں چاہے مارسیا ہو چاہے سنگپر ہو چاہے ایجیب ہو چاہے تورکی ہو آپ کا انڈونیسیا ہو آپ کا جبائی ہو آپ کا پہران ہو آسکت ہو ساودی عربیہ ہو یہ سارے لوگ آپ کو مجھ رکھوٹ کر جائیں سب اندوختان تباہی کے راتے پڑائے گا ایک آگل کی وجہ سے اتنا براہ اسو بن جائے گا انکو اس کو پہلے سانجنا چاہیے سمجھ کر اسے دیش کے جیمدار لوگوں سے چلچا کرنا چاہیے انکو یہ نہیں معلوم کیا حلال کیا ہے اور انکو لوگوں کو بات کیا کرنی ہے انکو یہ نئے خطا ہے کہ 90% ہندو بھائیوں کی بنا کے ہندو چھوڑ بھائیوں کی نظام صاحب چھوٹی سی بات سنتو لیجیے اب یہ خبر آرہی آج کی خبر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا ہے اتر بدی سرکار نے کہ جو حلال سرٹیفیکیشن ہے وہ میٹ پروڈکٹس پہ لاغو رہے گا اس سے نہیں ہٹایا جارہا جو باقی سبزیوں پہ دالوں پہ آٹے پہ جو حلال سرٹیفیکیشن دیا جارہا تھا دار علوم دیو بند سے اس پہ پابندی لگائی جارہی ہے اور اس کے لیے کمیٹی بنے گی سرکار کی جو حلال سرٹیفیکیشن ایشو کرے گی ایسا پلان ہے نظام سال مہاراست سے ہی سرٹیفیکیشن پورے دیش کو یشو ہوتا آپ کے جانکار ہیں جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند کا برانچ ہے جو حلال سرٹیفیکیشن دیکھتا ہے اب اس میں ان کے دھارنی جو پروسس ہے پورا ہونے کے بعد اس کو سرٹیفیکیشن کرتا ہے وہ تاکہ کو کرتا ہے رلائنس کو کرتا ہے وہ جو ہے ہڈانی آپان کے پروڈکٹوں کو بھی کرتے ہیں جتنے ہی ہزار اس طرح کے سرٹیفیکیشن کا کوئی مددہ ہی نہیں ہے یہ سرٹیفر سے ہندوں اسے دیوائی کرنے کا سسکہ ہم پتا ہی نہیں کرتا یہ جو ہے ہند وہ کلتی ہے اس دیپارٹمنٹ ہے سپرید اور اس میں بہت سارے سانگتنوں نے اس کو آگا تھا دیویشنوں سے اس کو نہیں دیا پرویچار پرویچار دوں گا انڈیا میں تہہی ریکوائر نہیں اب آپ سوچیں کہ جو ہمارے ساتھ سوچ کھاتے ہیں اگر وہ جھٹے کا کھاتے ہیں تو کو 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 کر اور جو جو کیا ہوا میٹ کھاتے تک آپ سارے کسائجر سپیدن کے میٹ جو سوچ مت کرو آپ سیدھا ملی کھات کے کھاتے ہیں کہا جاؤ اسے نوڑی جر سکھے ہیں آپ انڈیا سلات سکھ سکتے ہیں آپ جاؤ کھاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا جیسا کہ نظام سامنے بتایا پردیب جیس this is a very very important point کہ halal certification domestically has no meaning at all کیونکہ آپ کو مالوم ہے کھون 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 دوسرے چیز سکھتے important سمجھنے آپ اب میں آپ ممبئی کا حوالہ دیتا ہوں جو سلات ممبئی کا سرکار کو بیمسی ہوں پیسہ دیتے ہیں اس کو maintain کر رہے ہیں جس بہن یا بہن یا بکرے کارکی کو جرمیہ کرتے ہیں اس کا certification بیمسی کسی مسلمان کی طرح ہے نا سر جانوار آپ کو پروسہ جائے گا کھانے میں وہ سوست ہے کی نہیں یہ کام دیکھتی ہے یہ مور کھائیں کہ ارہین کی دل جو کسال پیدا کرتا اس پر سلات نہیں ہوتا سر چاور پر سلات نہیں ہوتا حلال کا موٹ نہیں لگتا دل پر نہیں لگتا جہاں مکس ہونے کا کوئی جر بناتے تو حلال سلیمکیشن کا مبتہ آئے گا سر اب اگر آپ پیدا کر رہے ہیں کسان پیدا کر رہے ہیں کسی پیدا کر رہے ہیں یہ موزالا نہیں سکتے دیس میں کسی سبزی پیدا ہوتی ہے لیکن سکتے اگر چیز آپ پیدا تیار کر بیج رہے ہیں اور ہون کنکریز کو بیج رہے ہیں کسی موزالا آپ نے ملائے ہیں وہ جائز ہے کیا تو کہ آئے اسلام کلا آئے اب آئے اسلام کلا آئے سر اگر سو ویچ موزالا سو پیدا نیزام سو بڑی سر بھاشا میں بتا رہے ہیں کہ اس میں there should not be any substance related to پوک etc etc or anything or کوئی ایسی چیز اسلام میں بھرجت ہے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے کسی بھی product میں simple بات ہے that's it so i think that's a very fair and a very fair assessment so perhaps the chief minister of utra pradesh minister yogi al-tinath has been advised wrongly perhaps that is the view of nizamuddin میرا ڈوائیز ہے ان کو چاہیے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ مہین پردیش کو بہت ڈیویلوکمنٹ کرنہا ہوں بہت ڈیوی جی 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 جو سمجھ کہ آج اس دیش میں جتنے وہ product بنتے ہیں 99% کامپنیاں آرے ایمہ دوستوں کی ہے ایک سے دو تکا مسلمانوں کامپنیاں دو تکا بھی نہیں ایک پرسنٹ تو ان کو چاہیے کہ سب کو بھولا کر لکھر پیدا سے بہتر ہے کہ اس کو سمجھائیں کہ اس میں صحیح ہے غلط کیا سمجھیں اس کے پاس اس پرس لگ رہے نا سر اس کے پہلے اس کے پہلے کوئی جی آر issue نہیں کرنا چاہیے تھا بلکل دروز بات ہے نظام صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے thank you so much always a pleasure talking to you wonderful and we'll wait for December 3rd to see how you how the results are what result are 4 3 December will of Nizamuddin Raiheen always a great pleasure talking to thank you very much namaskar how to that 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 that's a very good point actually because rightfully speaking all those people who are exporting whatever products are to be used in in Islamic countries they do require that halal certification now if you are not happy with the jamiyat jamiyat ul ulemai hind then perhaps the government should make its own body you know it is more about a he believes that the process is being you know sidetracked and you know without going to the process karre hai toh bhot sara cheese hai which is indicated yes if you are fraudulently just putting the halal stamp without going to the process he is taking action against them too so is that is that really an issue I mean I don't know whether it's an issue but anyway let's